ابھی میرے سننے میں آیا کہ چند بچے ہی ہیں سٹوڈنٹس ہیں یا لوگ ہیں وہ جو ہیں اعتجاج کر رہے ہیں یا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جس میں ان کی ہے کہ جی اگزامز کسی طریقے سے ڈیلے ہو جائے تو میں یہ بڑا بڑا کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگزام بائی آل مینز ہوں گے انشاءاللہ یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے یہ سارے منسٹریلیل جو کمیٹی ہے جس میں فردرل منسٹر اور چارے سارے پروینشل ایڈوکیشن منسٹرز کی ملکے کنسنسز ہے کہ جی اگزامز بائی آل مینز ہوں گے تو یہ پیرنٹس کیلئے خصوصی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اور سٹوڈنٹس کیلئے بھی کہ پھر ایسا ٹائم خدا نہ خواستہ نہ آ جائے کہ کل کو دو قسم کے گریجوئٹس ہوں ایک وہ گریجوئٹ جو کوویٹ کے دنوں میں پڑھائی کر کے پروموٹ ہوا ہے اور دوسرا وہ گریجوئٹ جو کوویٹ سے پہلے یا کوویٹ کے بعد گریجوئٹ ہوا ہے تو کوویٹ کے دنوں میں جو اگزام نہیں دے گا تو اویسی اس کی ڈگری پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا اور وہی امپیکٹ بچوں کی مستقبل پہ پڑے گا تو ہمیں تھوڑی سے آپ خاموشی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی اگزام ہونا انتہائی امپورٹنٹ ہے یہ بچوں کی مستقبل کی بات ہے ہم جو یہاں پہ باتنے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا مستقبل سیف ہو برائٹ ہو اور ان کی جو ڈگری وہ کر رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہو اگزام دیئے بغیر آپ پاس نہیں ہو سکتے اگر آپ پاس ہوتے ہیں آپ کے اس ڈگری کا اتنی ویلیو نہیں رہتی پچھلی دفعہ تو چلیں پچھلے سال ایک بڑا سیریس ایشو تھا پوری دنیا میں حل چل تھی اور کنفیوجن تھی لوگ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے ابھی تو ہم ایک سال ہو گیا ہے اور ابھی چیزیں کافی بہتر ہیں الحمدللہ یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ سکولز بھی کھڑے رہے ہیں ابھی بھی آگے بھی کھلے ہوئے ہیں نائن ٹین فرسٹیر سیکنڈیئر کے لیے اور کرنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو پرپیئر کریں بچوں کو اور اگزام ہم نے شاٹ بھی کر دیا ہے نائن ٹین کے ہم چار سبجک سیلیکٹیو کے اگزامز لے رہے ہیں خیبر پختل خوان فرسٹیر سیکنڈیئر کے ہم تین سبجک میں لے رہے ہیں ہمارا دور تھا ہم نے بھی اگزامز دیئے ہیں ہم نے بھی اگزامز میں بیٹھے ہیں سارے پیپرز ہم دیتے تھے ایک سٹرس ہوتا ہے مانتے ہیں وہ کوروڈ ہو یا نہ ہو سٹرس ہوتا ہے لیکن یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگزام آپ کی بچوں کی فیوچر کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے تو وہ لوگ جو ارتال کرنا چاہتے ہیں میں ان کو بڑا کلیئر کیا دوں کہ اگزام بائی آل مینز ہوگا آپ نے پرپریشن شروع کر شروع کر چکے ہوں گے اور اگزام کے لیے تیاری کریں دس جولائے سے انشاءاللہ پہلا اگزام ہوگا دسویں کلاس کا اگلے دن پھر ہوگا باروی کلاس کا پہلے عید تک دسویں اور باروی کا ہوگا اور پھر عید کے فوراں بعد پھر نویں اور گیاروی کے اگزامز ہوں گے تو یہ تو تو انشاءاللہ یہ کلیارٹی تو آپ کو ہونی چاہیے سوار سے کوئی مزید تفصیلات آتی ہے تو وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک اس کے علاوہ آپ کی رائے کیا ہے اگزامز دینے آپ کو کینسل کریں آپ پروموٹ کریں آپ کے تیاری کتنی ہے آپ اپنی کمنٹ کے اندر رائے لکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ سکے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک اس کو شیئر کریں لازمی طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ حافظ دوستوں پاکستان